السلام علیکم دوستو خوش آمدید ٹیک سکلز یوٹیوب چینل پہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آئیے چلتے ہیں آج کے نیو ریسن کی طرف آج کی ویڈیو میں ہم یہ ایک فن ٹرک سیکھیں گے کہ ہم کس طرح کنڈیشن فارمیٹنگ کے طرح ہم یہ ایک فن ٹرک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک چھیل بنائی ہوئے جیسے میں اس کو سٹرول ڈاؤن کروں گا تو یہ میری پوری پکچر جو ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گی جس طرح میں اس کو آگے پریس کروں گا بڑھاتا جاؤں گا تو یہ آپ کی یہ پکچر جو ہے ویزیبل ہوتی جائے گی کس طرح سے اس کو بنائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم کر کے دیکھیں گے ویڈیو کمپلین ضرور دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آئیے چلتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ فرن ٹرک بنا سکتے ہیں اس کو کس طرح سے ہم پرفارم کر سکتے ہیں ہم نے نیو شیٹ اوپن کر لی ہم نے کرنا یہی کہ سب سے پہلے بیک گراؤن پکچر ایڈ کرنی ہے ہم پیج لیاؤڈ میں جائیں گے پیج لیاؤڈ میں آپ پاس آپشن ہوتا ہے بیک گراؤن کا ہم نے اس کو کلک کر دینا ہے بیک گراؤن کو یہ آپ کے پاس آپشن آ جائیں گے کہاں سے آپ نے پکچر کرنی ہے میں فروم فائل کر دیتا ہوں یہ میں نے پکچر یہاں سے پک کر لی جیسے ہی میں پکچر یہاں انسیٹ کروں گا تو آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے تھوڑ اس کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے یہ میرا یہاں سے یا آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے ہو جائے اچھا مجھے اس کا جو ایریا چاہیے وہ یہ والا ایریا پورا چاہیے باقی آپ کے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے تو میں کیا کروں گا اس کو سب سے پہلے میں ہائی لائٹ کر دوں گا ہوم ٹیپ میں جاؤں گا ہوم ٹیپ کے بعد میں یہاں سے اس کو کلر دیتا ہوں اس سے بھی لائٹ ہو سکتا ہے یہ لائٹ دے دیں ویو میں جا کے آپ اس کی گرڈ لائن اٹھا دیں آجا دین ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے اور اند تک اس کو سلیکٹ کر کے ہم نے ہائٹ کر دینا ہے پوری جو بھی آپ کے کولم سے وہ ہم نے ہائٹ کر دینا ہے یہ آپ کے ہائٹس ہو گئے سیم ہم نے اس کی ساری روز ہائٹ کرنی ہے یہ بھی یہاں پر یہ ہائٹ ہو گیا آجا جو ہمارا لاسٹ کولم ہے اس میں ہم نے کمپلیٹڈ لکھ دینا ہے اور پلس ہم نے باکس بنا دیتے ہیں جس میں ہمارے پاس یہ سارے جو نمبر سے وہ ہمارے پاس آتے رہیں گے اس کو ہم یہاں پر ہائٹ کر دیتے ہیں اچھا نیکس ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو سیلیکشن کرنی ہے جہاں تک آپ کے پاس یہ ایویلیبل ہے رینڈم نمبر جنریٹ کروانے ایکوڑ رینڈ بیٹوین آگا اس اپشن ہے ایک فنکشن ہے رینڈ بیٹوین کا ٹیپ پریس کریں گے کہاں سے نمبر جنریٹ کریں ون سے لے کے ہندیڈ تک میرے پاس یہ نمبر جنریٹ کریں اچھا یہاں کرنا یہ ہے کہ آپ کے کنٹرول اور انٹر پریس کر دینا پوری شیٹ جو آپ کی سیلیکشن ایریا ہے وہاں پر آپ کے پورے نمبر جنریٹ ہو جائیں گے ہم نے اس کو کنٹرول سی کر کے اس کو ویلیوز کر دینا ہے جیسے یہ بار بار چینج نہ ہو یہ میرے پاس یہ اب ویلیوز ہو گئی ساری نیکس ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سکرول جو بٹن ہے وہ یہاں پر انسٹ کرنا ہے اس کو جیسے منیو میں جائیں گے تو ڈیولپر ٹیپ میں آپ کے پاس آپ کے پاس انسٹ کنٹرول ہوگا اگر ڈیولپر ٹیپ آپ کے پاس نہیں آرہا ہم نے فائل میں آنا ہے فائل میں آنے کے بعد ہم نے اپشنز میں جانا ہے اپشنز پر جیسے ہی آپ آئیں گے کسٹمائز ریبن کسٹمائز ریبن میں ہم نے مین ٹیپ سیلیک کر دینا ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ کا ڈیولپر ٹیپ آپ کا یہاں سے انچیک ہوگا اگر انچیک ہے تو آپ اس کو چیک کر دے تو آپ کے پاس آپ کی پاس آپ کے پاس آپ کے بٹن سے کنٹرول بٹن وہ بھی نظر آ جائے گا میں یہاں سے کیا کروں گا ہمارے پاس جو آپ کے پاس سپن بٹن ہے وہ میں پرس کر دوں گا میں یہاں پہ سپن بٹن دے دوں گا اچھا یہاں سے میں اس کو رائٹ کلک کروں گا فارمیٹ سیل میں آنگا فارمیٹ سیل میں آنے کے پاس میں پاس کرنٹ ویلیو جو ہے وہ ون ہونی چاہیے میرے پاس منیمم ویلیو بھی ون ہونی چاہیے کیونکہ میں ون سے سٹارٹ کر رہا ہوں اور جو میکسیمم ویلیو ہے میری وہ ہنڈر ہونی چاہیے انکریمنٹل مینز جب میں بٹن پریس کرو تو کتنی انکریز ہو میں کہ تو فائف ہونی چاہیے ویلیو کہاں آوپوٹ دے میرا آوپوٹ یہاں پر دے یہ میری سمپل سیٹنگ ہے کرنٹ ویلیو ون میکسیمم ویلیو ون میکسیمم ہنڈر اور انکریمنٹل پانچ ہونا چاہیے اوکے کر دوں گا یہ دیکھیں کرنٹ ویلیو ون آگیا جیسے میں پریس کروں گا یہ آپ کے فائف سے ایڈ ہوتا جا رہا ہے اور آپ کا ہنڈر تک جا کے روک جائے گا اور نیچے آئیں گے تو پھر اگین یہ آپ کا اگین میں سے ہی ہوتا جائے گا نیکس ہم نے کیا کرنا ہے نیکس ہم نے اس کی سیلیکشن کرنی ہے سیلیکشن کرنے کے بعد ہم ہم نے جانا ہے کنڈیشنل ہوم میں ہوم میں ہمارے پاس ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ کنڈیشنل فارمیٹنگ ہم نے نیو رولز ڈیولپ کرنا ہے نیو رولز بیس آن کے فارمیٹ آنلی سیل کنٹین کو پریس کرنا ہے اچھا یہ پریس کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سیل کی ویلیو کیا ہو اس میں بہر سار اپشن ہے between not between equal to not equal to greater than less than greater than or less than less than or equal to میں کہتا ہوں greater than less than جب بھی جو ویلیو میرے پاس شعوری اس سے کم یا برابر ہے تو میرے پاس کیا کرے میرے پاس جو فارمیشن ہے وہ نو فل کر دے اوکے کر دوں آپ کی ویلیو سیلیک نہیں اس کو میں سیلیکٹ کروں گا میں یہاں سے یہاں ویلیو سیلیکٹ کر دوں گا اوکے کر دوں گا اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ اب چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں اچھا نیکس مجھے کیا کرنا ہے جو نمبرس نظر آنا ہے اس کو گم کرنا ہے تو میں کیا کروں گا سیمپل سیلیکشن کر کے فارمیشن یا کنٹرول ون پریس کروں گا جیسے ہی میں کنٹرول ون پریس کروں گا تو فارمیشن کا میرے پاس option آ جائے گا فارمیشن کے option میں میرے پاس custom میں جاؤں گا جو جنرل لکھا ہو ہے اس کو میں ہٹا کے three semicolon دے دوں گا اس میں میرا ہوگا یہ کہ three semicolon دینے سے میرا یہ نمبر سے وہ delete ہو جائیں گے بیسیکلی جو بھی آپ کی فارمیشن ہے اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں نمبر ہوتا ہے positive negative zero end date ہوتی ہے تو میں جب three semicolon دے دوں گا تو میرا پاس نمبر جو ہے وہ ہائیڈ ہو جائیں گے اگر آپ کو complete format سیل کے option یہ custom formula link سیکھنا ہے تو میرے پاس الیکسی ویڈیو جو میں آپ کو description میں دے دوں گا تو وہ آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو سارا یہ concept سمجھ میں آ جائے گا میں اس کو ok کر دوں گا جیسے ہی ok کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس نمبر یہاں پر سارے ہائیڈ ہو گئے اب یہ آپ جیسے ہی پریس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں again یہ سارے گم ہو گئے تو اس طرح سے آپ یہ ایک fun trick through conditional formatting کے آپ یہ بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو like کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور bell icon کو پریس کرنا مطبولیے گا جیسے آپ کو آنے والی ویڈیو کا notification ملتا رہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی